عبداللہ بن بورایدہ اپنے باپ بورایدہ سے روایت کرتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورایدہ بن حسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے کیا کہا اللہمہ انی اصل کبی انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الہد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور نہت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کیا کہا لَقَدْ سَأَلَ اللَّهِ اس بندے نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى اس نام سے سوال کیا ہے کہ جس نام کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے تو اللہ دیتا ہے عطا کرتا ہے کچھ بھی مانگ رہا ہے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا اسے عطا کرتا ہے وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب اور جب اس نام کے ذریعے سے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یہ روایت سنن عبو دعوت ترمیزی بن نماجہ وغیرہ کے اندر ہے اور اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت سے کیا پتا چلا اس روایت سے پتا چلا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے اس طرح کے ناموں سے کے واسطے سے اگر دعا کرتا ہے تو ایسی دعائیں شرف قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے اللہ رب العالمین انہیں قبول کر لے اس کے زیادہ لائق ہوتی ہے